صافی دوست کا ذکر ہوتا ہے عمران ریاض کہ جی یہ کون ہے اور پھر ان کے لانے نہ لانے پہ اور پھر جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اٹھائے گئے وہ کیوں نہیں آتے ہیں اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں ہم ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں لائے اور پھر ہمارے وکیل کو کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہ کرو جب سیاسی کیس ہوگا اور آپ سیاسی باتیں کریں گے تو وکیل بھی سیاسی باتیں کرے گا پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس بنے ہیں ہمارا ایک کیس بھی ابھی تک انہوں نے خان صاحب کا جو سائفر کیس میں بیل ہوئی وہ دوسرے بینچنے کی ون ایٹی سکس ایک اتیت ہم نے درخواست دیئے کہ تمام کیس اسلام آباد کی جوریزڈکشن سے کسی بھی دوسری آئی کورٹ کی جوریزڈکشن میں ٹرانسفر کیے جائے وہ ابھی تک نہیں لگا ہے پانچ مہینے ہو گئے ہیں چھے مہینے پھر خان صاحب کا سائفر کیس جو ہم نے کوئشمنٹ مانگی تھی وہ کیس ابھی تک تین ماہ یا دائی ماہ ہو گئے نہیں لگا ہے پھر ہماری کرمینل ریویزن جو آئی کورٹ نے خارج کی تھی توشہ خانہ کیس میں جن کے چھے مہینے لگ بگونے کے نہیں لگی ہیں خان صاحب کی ڈس پالیفیکیشن کا کیس نواز صریف کا تو لگیا ساتھ ہانڈبل جج صاحبان کو بٹا کی تو خان صاحب کا کیوں نہیں لگ سکتا ہے کیا چیز ہم ارمانے ہیں کیوں ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے ہارٹیکل پچیس آئین پاکستان یہی تو کہتا ہے کہ کسی بنیاد پہ تفریق نہیں ہوگی نہ جنڈر پہ نہ ریلیجن پہ نہ زبان پہ نہ نسل پہ یہ تفریق نہیں ہے تو کیا ہے اور آخیر میں اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ تا کہ ہم پورے ملک کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیف جسٹس آف پاکستان پہن آئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف کے معاملے میں مکمل مایوس ہو چکی ہیں ہم نے کافی تحمل سے کام لیا ہم مزید تحمل کا مظہرہ کرتے لیکن اگر ہمارے وقلہ کا تمسخر نہ اڑایا جاتا ہماری پارٹی کی تضحیق نہ ہوتی ہم جیلوں میں ہیں جیلوں میں مزید رہیں گے آذر خموش ہو جائیں پلیز جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں جیلوں میں جانے کو تیار ہیں ہم کنٹیمنٹ میں ہیں اور مزید کنٹیمنٹ بگتنے کو تیار ہیں نہ تمسخر کی اجازت دے سکتے ہیں نہ تصحیق کی اجازت دے سکتے ہیں اور نہ ہم پہ ہمیں کوئی ریڈیکیول کریں عدالتیں عزت و تعظیم کے قابل ہیں اور قاضی کا کام انصاف کرنا ہے قاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ کبھی میرے نام پہ سوال اٹھائیں کبھی میرے کام پہ سن لیں خارج کر دیں لیکن خدا رہاں ہمارا تمسخر نہ اٹھائے جائے ان گزارشات کے ساتھ آپ کے بیٹھنے کا کہ تغییر عدالت کے نوٹس جاری کر کے وقلہ کو ڈرائے جا سکتا ہے ہم عدالتوں کی تعظیم کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ہم ڈرتے نہیں عدالتوں سے اور یہ زبان جو ہیں جو کسی بھی جج ساکتی ہیں وہ جب تک آداب اور تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہیں ہم دسگنہ کورن سے بجا لاتے ہیں لیکن جہاں پہ وہ تمسخر اڑائی گی تو پھر ہماری زبان جو ہیں اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ عمران خان صاحب کی بیاف پہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائدی صاحب پر مکمل عدم اعتماد کا ازار کرتے ہیں ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کون سا عدالتی میار ہے اس پیشے سے تو ہم بھی بابستہ ہیں پوری زندگی ہم نے قانون کی لرننگ کو دی ہے ہم نے تو ایسے فیصلے ایسے عدالتی کنڈکٹ کو نہیں دیکھا ہے اور عدالتی یہ نہ بھولیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ روائے رکھے گئے رویے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتا ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوا نے دائر کیا تھا جس میں قلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا لیکن وہ جب چیف جسٹس بنے تو ہم نے اس کو ریگریٹ کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارک سنے جو انہوں نے کا روائی کے دوران پاس کیے اور جن کو سن کے پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں شدید کوفت اور تکلیف کا شکار ہیں کیونکہ وہ ریمارکس جو قاضی صاحب نے دیئے ہیں وہ انتہائی مذہب کا خیز انتہائی ڈی میننگ اور کسی بھی طور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو یا چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتے ہیں کہ وہ شعبہ وقالت سے وابستہ اور پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیم خان کوسا کو ایسے الفاظ کہیں بگ دیتا ہے کہ یہ ریشیل کمنٹس پاس کریں پاکستان میں لاکھوں سردار موجود ہیں اور یہ ان تمام سردار کمیونٹیز اور پھر پاکستان میں مینارٹیز آباد ہیں بالخصوص سکھ کمیونٹی جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کہلاتا ہے جبکہ وہ الفاظ جو بیان کیا گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں یہ ریشیل کمنٹس تھے اور چیف جسٹس صاحب جب سردار لطیف کوسا کو تزہیق کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے تاکہ انتہائی قابل اعترام جج سپریم کورٹ کے سردار تارک مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں تو لہذا ہمیں قطعین یہ توقع نہیں تھی کہ پچمنٹ سالہ وقت سے سالوں سے وابستہ شعبہ وقالت سے وابستہ سردار لطیف کوسا کو ایسے الفاظ اور خدابات سے نوازا جائے گا بیسیت کانندان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اگر کوئی جج تمسخر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسخر کیلئے ایکسپوس کرتا ہے جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام اپنے قبیلے اپنے شناخ کے حوالے سے تذہیق پہ دکھ ہوتا ہے اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازمان ان کو بھی تکلیف ہوگی تو لہذا پاکستان تحریک انصاف چیف جسس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو مسکنڈکٹ گردانتی ہے اور یہ ریشل کمنٹس گردانتی ہیں اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہمارے وقلاء کو بولنے کموکہ ہی نہیں دیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ٹھوکا جاتا ہے بار بار سوال اور جب بات کرتے ہیں کہ جی اب تقریر مت کریں اور مسنگ پرسن کی بات ہوتی ہے تو جو ریمارس آتے ہیں وہ ریمارس جو ہیں وہ ریمارس پریٹی انوارنٹیڈ ہوتے ہیں کمنزوریٹ نہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے شان کے سامنے کہ سپریم کورٹ اس طرح کے ریمارس جو ہیں اور پھر مائنڈ بھی ڈسکلوز ہو جاتا ہے ہم چاہتے تھے کہ ہم نظام کے ساتھ عدالتوں کے ساتھ چلیں اور تلقیوں کو بھولا دیں لیکن ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں ادیب یہ پیپر مل کا فیصلہ